اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر رگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے آج کے دن کی یعنی اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یعنی سب سے بڑی خبر ایک تو وہ جو جعوید چودری صاحب نے دعویٰ کیا اس کی کراس ڈیسیکشن ہوگی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ واقعیتاً کسی درست بات کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے لیکن ایک اور جو میں اپنی دانست میں تمام ڈاٹس کو کنیٹ کرتے ہوئے حالات کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے اس کے حساب سے آپ کو گائیڈ کروں گا تو جو حالات بن رہے ہیں اس میں کپتان کے لیے یعنی امران خان صاحب کے لیے جو اڈیالا جیل کے اندر موجود ہیں کیا حالات بن رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جو انتہائی سگنیفیکنٹ ہیں ان کو آپ اور ہم نظرانداز نہیں کر سکتے گزشتہ تقریباً چار دن کے اندر وہ واقعات رونما ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ان میں شندت آئی ہے وہ کیا واقعات ہیں اس کی ڈیٹیلز میں شیئر کروں گا اس کے علاوہ امران خان صاحب نے اڈیالا جیل کے اندر بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کس شخص نے آپ کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا میاں نواز شریف سے متعلق امران خان صاحب کیا کہتے ہیں اور پھر ملک کے اندر جو عمومی حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں یعنی جنرل فیض کے اوپن ٹرائل سے متعلق جنہوں نے بات کی اس کے اوپر کہا گیا کہ وہ امران خان ہوتا کون ہے اس کے جواب میں امران خان نے کیا کہا اس کی ڈیٹیلز کیاں وہ شیئر کروں گا جبکہ جسٹس میاں گول حسن اور انگزیب نے آج انتہائی عام کیس کی سماعت کی ازر مشوانی صاحب کے دونوں بھائیوں کی بازیابی کا کیس تھا اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا پوائنٹ ٹو پوائنٹ تمام ڈیٹیلز وہ شیئر کروں گا اس کے علاوہ کچھ وائرل ٹویٹس کچھ وائرل بیانات کچھ لوگوں کی انتہائی اہم باتیں اس لئے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخر میرے تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یہ ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں تاکہ تمام تر نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا والنگوڈ نہیں کیا کر لیجئے چیک مارک آنٹ کرجئے زیلزیل کومنٹس کرنے ہیں تاکہ فائر وال یعنی مس فائبر وال آنٹی چشمے والی کا ایشو معاملہ حل ہو سکے اور پھر ووٹس ایپ چینل کا لنک میں اپنی ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر لگا دیا کرتا ہوں اس کو جا کر کلک کر لیں جوائن کر لیں اگر آپ کو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن یہاں نہیں ملتے تو ویڈیوز وہاں مل جایا کریں گی ٹاپ لیڈ ٹاپ سٹوری اس سے پہلے کہ میں جاوید چودری صاحب کی ان کی نظر میں بڑی خبر اور وہ بڑی خبر جو میں آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں اس کے اوپر بات کروں عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان اور بوشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی ایڈیالا جیل میں سماعت میں آخری اہم ترین گوا تفتیشی افسر پر جزوی جرہ مکمل ہو گئی ہے اور سماعت جو ہے چھبیس اگرز تک ملتوی کر دی گئی عمران خان نے آج ایڈیالا جیل کے اندر غیر رسمی گفتگو کی اس کے کچھ پوائنٹرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عمران خان کہتے ہیں مجھے معلومات دی گئی تھی کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے اس لیے آزم سواتھی اور بیریسٹر گوھر کو بلا کے ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی اگر ایسا نہ کرنا ہوتا تو خدشہ تھا کہ ایک اور نیا نو مئی بنا کر پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا عمران خان کی غیر رسمی گفتگو عمران خان نے کہا کہ میں نے کہا کہ آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں انہوں نے آٹھ ستمبر کے این او سی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ فارم فارم سینٹالیس والوں اور نون لیگ کو جب بھی خدشہ ہوتا ہے کہ ہماری اس ٹیبلیٹسمنٹ سے باتچیت ہو رہی ہے تو انہیں نو مئی یاد آجاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے سیکیورٹیز باخبر سیکیورٹیز ذراعہ سے چلنے والی خبر کے اوپر رد عمل بھی دیا انہیں کہا کہ میں کون ہوں یہ عمران خان کے کوٹ ان کوٹ جملے ہیں جو رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں وہاں مل کے آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں کون ہوں میں ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں مجھے عوام پسند کرتے ہیں میں سابق وزیراعظم ہوں اسی لیے جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ میں نے کیا تھا عمران خان کی غیر رسمی گفتگو انہیں کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا اور میں کہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ ملک میں انتشار ہو پہلے ہی نو مائی کی ابھی تک جوڈیچنل انکوائی نہیں کی جا رہی انہیں پھر یہ بھی کہا کہ حکومت کی ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائزہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی گیم چل رہی ہے تو دوسری جانب سپریم کورٹ میں سینئیارٹی کو افیکٹ کرنے کی بھی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ انہی میں سے کسی کو سامنے لاکر کھڑا کیا جائے پھر عمران خان نے جنرل فائز حمید کے ٹرائل سے مطالق بات کے اوپر سوال کے جواب دیا صحافی نے سوال کیا کہ جنرل فائز کے ٹرائل پر دوسری جانب سے جواب آیا ہے کہ عمران خان جنرل فائز کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ تصلیح رکھے ہیں ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ میں ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوتا ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فائز سے مل کر نو مائی کے سازش کی میں نے زیرو سے پارٹی شروع کی اٹھائیس سال میں آئین کے اندر رہ کر جد و جہد کر رہا ہوں اگر نو مائی میں فائز حمید ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں یہ ملٹری کا ایشو ہے نہ سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو ہے عمران خان یہ کوٹ ان کوٹ ان کے جملے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا عمران خان نے کہا یہ وہ جملے ہیں جو ریپورٹرز وہاں سے بیٹھ کر ریپورٹ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ فلٹر ہو کر آ رہے ہیں ایسے نہیں کہ انفلٹر آ رہے ہوں گے بقیدہ چیک ہو کر آ رہے ہیں آگے دی عمران خان نے کہا کہ اگر حمود الرحمان ریپورٹ پر عمل ہوتا تو آج ملک میں جمہوریت ہوتی اوپن ٹرائل سے ملک کا وہی فائدہ ہوگا جو حمود الرحمان ریپورٹ پر ملد رحمت کرنے سے ہوتا ہے پھر انہیں کہا کہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ پر ملد رحمت ہوتا تو ملک میں تین مارشل لار نہ لگتے اور نہ ہی آج غیر علانیہ مارشل لار نافذ ہوتا نو مئی جمہوریت کے اوپر حملہ ہے کمیشن کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ دہرائے اچھا پھر ان سے صحافی نے یہ سوال کیا یہ ریپورٹر ریپورٹ کرتے ہیں صحافی نے سوال کیا کہ رات کے پچھلے پہر آپ نے آزم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھیجوایا پیغام رسان کون تھا فون کی سہولت کیسے ملی صحافی کا سوال عمران خان اس کے اوپر مسکرائے تھوڑا سا جھیپے اور پھر کہا کہ اس سوال کا جواب رہنے دیں اس کو ٹویٹ کیا ہے مغیز علی صاحب نے اس والی سٹوری کو تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اچھا پھر مغیز علی ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں کہ اڈیالا جیل میں سماعت کے دوران عمران خان ہشاش بشاش نظر آئے میڈیا سے گفتگو میں پور اعتماد اور چہرے پر اتمنان تھا گفتگو کے دوران مسکراتے رہے اچھا یہ تو عمران خان صاحب کی وہ گفتگو ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جبکہ آج کے دن کی ایک اور بڑی سٹوری یہ ہے کہ صاحب زادہ حامد رضا نے قاضی فائد رسا جسٹس امیر الدین اور جسٹس نائم افتر افوان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ آج کے دن کی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اب آگے آ جاتے ہیں آگے جی جو آج کے دن کی ایک اور اہم خبر جس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ایک تو وہ ہے جو جاوید چودری صاحب جو کولمیسٹ ہیں انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں میں دورا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جاوید چودری صاحب کہتے ہیں عمران خان کے فوجی ٹرائل کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں یہ کوٹ ان کوٹ ڈاکٹر جاوید چودری صاحب کے جملے میں کہتے ہیں عمران خان کے فوجی ٹرائل کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اسی ہفتے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا یہ ہفتہ تو گزرنے کو ہے دو تین دن رہ گئے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہم سب دیکھ لیں گے ٹرائل بڑا خوفناک ہوگا عمران خان چاہیں گے کہ ٹرائل اوپن ہو تو اوپن کر دیا جائے گا پوری قوم کو دکھایا جائے گا ایسے ثبوت پیش کیے جائیں گے جن کا عمران خان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جاوید چودری اچھا جاوید چودری صاحب اور پھر انصار عباسی صاحب ان کی بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کا نہ کچھ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے یہ ذرائع سے بات کر دیتے ہیں اور پھر کچھ دن بعد بہت ساری خبریں غلط بیس ثابت ہوتی ہیں کیونکہ developing politics ہے پاکستان کے اندر رات کو سوتے ہوئے کچھ ہو جائے صبح اٹھتے ہیں تو چیزیں چینج ہوتی ہیں تو اتنا بڑا دعویٰ کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر سٹک رہنا بھی بڑی بات ہوتی ہے یہ ہفتہ تو گزرنے لگا اگر ہفتے کے اندر کچھ ہونا ہوتا تو آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ جائے گا اچھا میں جو آپ کو خبر دینے لگا ہوں وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں نے کچھ دن کے اندر بہت بڑی چینجز دیکھی ہیں ایک چینج تو یہ کہ عمران خان سے حکومت ڈریکٹ بات کر رہی ہے کوئی اور بات کرے نہ کرے لیکن حکومت ضرور بات کر رہی ہے کیونکہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے ہیں اس کو کوئی اگر ریجیکٹ کرنا چاہے تو ریجیکٹ کر دے لیکن جس طرح صحافیوں کے ذرے خبریں باہر آ رہی ہیں اس سے مطابق لگتا ہے یہ یہ کہ حکومت وہ عمران خان صاحب کو پولٹیکل سٹریم کے اندر دیکھنا چاہتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان نے بہت بہت دیمیج کر دیا ہے ایک چیز تو یہ دوسرا کچھ ٹیلویئن چینجز کے اوپر میں چہرے بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے میں نے ابھی ایک پرائیویٹ نیوز چینجل جن کی ایک بیکری بھی ہے ان کے اوپر محمد علی درانی صاحب کا ایک شو شروع ہوتے ہوئے دیکھا ہے درانی ویوز کے نام سے ہے یا کچھ ہے شو کا نام مجھے نہیں پتا لیکن محمد علی درانی صاحب ایک فاقی وزیر اطلاعات ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ان کی اپنی ایک سے تھی خاص طور پر چودر شجاعت وغیرہ جب تھے تو اس دور میں ان کی ایک سے تھی اور ابھی بھی وہ مقتدر حلقوں کے بڑے قریب تصور کیا جاتے ہیں دوسرا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخصیات جو مشرف دور میں مشرف دور کی باقیات تصور کی جا سکتی ہیں وہ اب بیانات دینے میں ان ہو چکی ہیں میں نے آج ہی عشرت العباد کا بیان دیکھا ہے جو اس حکومت کے خلاف ہے عشرت العباد صاحب مشرف دور کے اندر لمبے ارسل کے انڈیئے گورنر سندھ رہ چکے ہیں اور دوبارہ واپسی کے لیے بھی وہ پر تول رہے ہیں تو کسی ایسی شخصیت کا ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام سٹارٹ ہونا ایسے نہیں ہو جاتا ہوتا ان کے ذاتی بھائی اتنے سارے انکرز آف ایئر بیٹھے ہیں محمد علی دورانی صاحب کے ویوز اتنے امپورٹنٹ ہو گئے کہ ان کو پرائم ٹائم میں ایک سلوٹ مل جائے تو آپ خود سوچئے نا کہ ایسا کیوں ہوا پچھلے پندرہ سال سولہ سال میں تو آسانی ہوا بلکہ بیس سال میں تو اب ایسا کیوں ہو گیا تو اس کے پیچھے مجھے جو محرکات نظر آ رہے ہیں اب میں اس کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ دے رہا ہوں اور اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے مجھے محرکات یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم مشرف دور کی اس ٹائپ کی امرجنسی تو نہیں لیکن اس سے ذرا مختلف اور مختلف نویت کے عبوری سیٹ اپ کی طرف ہو سکتا ہے کہ چلے جائیں یہ میں ڈاٹ سے ڈاٹ کنیٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں جب آپ کو نیریٹیو بیلڈ کرنا ہوتا ہے تو اس میں پھر جس طرح کی ہیپننگ فیوچر میں ہونے داری ہوتی ہے اس طرح کی شخصیات آپ کو ٹی وی پہ نظر آتی ہیں تو ابھی جس طرح کی شخصیات مجھے ٹی وی پہ متعدد ٹیلویین چینلز کے اوپر نظر آ رہی ہیں اور ان کا جو ڈک کا بجرہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے اچھا وہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو بول عمران خان کے حق میں رہے ہیں اور آپ کو لگے گا ایسے کہ یہ پرو جمہوریت یا پرو ڈموکرسی بات کر رہے ہیں آپ کو لگے گا پرو پی ٹی آئے بات کر رہے ہیں آپ کو لگے گا پرو عمران خان بات کر رہے ہیں لیکن ہوگا کیا جس وقت اس چیز کو کانفیڈنس میں لے لیا جائے گا یہ میری انسائٹ ہے میرا اپینین ہے کوئی سہچائے تو ڈسگری کر سکتا ہے جب اس بات کو کرین از کیاس تصور نہیں کیا جا رہا ہوگا جب اس بات کو دل سے لگا لیا جائے گا کہ جی زیادتی تو خان صاحب کے خواد بیرال آٹھ فروی دوہزار چوبیس کو ہوئی ہے اور یہ حکومت ڈیزرڈ نہیں کرتے تھے اور اس میں زیادتہ رول پھر عدلیہ کا بھی ہوگا اس کے بعد کا میں پوسٹ جو ایونٹ ہوگا اس کے بعد کا میں آپ کو انیلسز بتا رہا ہوں یہ قاضی فائے صاحب اگر چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کے حق میں بڑے بڑے باتیں کی جائیں گے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی فارم سینٹالیس غلط تھا فارم پینٹالیس کے ذریعے حکومت آنی چاہیے تھی اب کیونکہ سب ایک پیج پر نہیں ہے تو اس لئے دوبارہ انتخابات کرا دیا جاتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ایسا انبائز قسم کا عبوری یا انٹرم یا وہ کہتے ہیں نا کہ بیج میں جو خلاپ پر کرنے والا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ لائے جائے تاکہ حالات کی نبز کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے حالات کو بہتر کی جانب لے جائے جائے اس کا ٹینیور یہ بتایا جائے گا تین سے چھے مہینے کے اندر یہ ریفارمز کریں گے اور دوران الیکشن ہوں گے اور پھر عمران خان صاحب اگر جیتتے ہیں تو آ جائیں پاور میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے لئے بھی تین چار شخصیات جو وزراء آزم کے لئے ان کے نام بطور سی وی کنسیڈر ہو سکتے ہیں اس میں ایک تو محسن نکوی صاحب ہیں دوسرے ڈاکٹر مشاہد حسین سید صاحب ہیں تیسرے شاہد خاکان اباسی ہو سکتے ہیں اور چوتھا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جس کا نام ابھی سرفس ہی نہ ہوا کیونکہ یہ ایک دم تبدیل ہوتی رہتی ہے چیزیں تو ان کے نام سرفس ہو رہے ہیں لیکن ہوگا کیا وہ تین سے چھے مہینے کا سیٹ اپ نہیں ہوگا کم از کم دو ڈھائی تین سال کے لیے ہوگا اور اس دوران بہت ساری شخصیات کو ان کیے کا ریوارڈ بھی مل چکا ہوگا اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی میں آگے بتا سکتا ہوں کہ ان کا انجام نائنٹین نیٹی ایٹ کی طرح بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ہوگا کیا کہ تین چار سال جس کے نبٹنے ہوں گے نبٹ جائیں گے اس کے بعد مارا ماری ہوگی اور پھر عمران خان صاحب شاید اللہ انہیں زندہ رکھے تو اس کے بعد وہ حیاتی دے تو اس کے بعد شاید وہ پاہر میں آنے کی پوزیشن میں آ جائیں ابھی جو یہ سمجھ رہے کچھ اس کے برقس بھی ہو سکتا ہے لیکن میری جو دانست ہے جو میں ڈاٹس کو کنیٹ کر رہا ہوں ایونٹ ڈریون پولیٹیکس ہے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھینس جو ہے نہ مان جائے کہ نہیں آج میں دودھ دینے کے لئے تیار ہوں لیکن اس کے چانسز بہت کام ہیں تو یہ والے حالات ہیں کچھ وائرل ٹوئٹس میں نے شامل کرنے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اوریا مقبول جان صاحب کی ابھی خلاصی نہیں ہوئی ہے جو کہ افسوس نہ آکے میرا خیال یہ تھا کہ کل اگر کچھ چیزیں حضف ہو گئی تھی فیصلے کے اندر سے تو اس کے بعد اوریا مقبول جان صاحب کو آٹومیٹیکلی چھوڑ دیا جانا جائے یہ تھا نہیں چھوڑا گیا حامیر صاحب ٹوئٹ کرتے ہیں جبری گمشدگیوں سے متعلق وہ کہتے ہیں جبری گمشدگیوں کا سسلہ بلوچستان سے آزاد کشمیر تک پھیل چکا ہے زرنوش نسیم تیرہ آگز دوہزار چوبیس سے آزاد کشمیر کے شہر باغ سے لاپتہ ہے آج دوپیر دو بجے بعد از نواز جمعہ زرنوش نسیم کے آلے خانہ نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے باہر ہے کہ تجاجی مظاہرے میں لاپتہ دو اور نواز سے متعلق اہم باتیں بتائیں گے تو جسے کہ آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک شاید ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آ چکی ہوں عمران ریاض خان ٹوئٹ کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے شہر جوانوں کو جس طرح سٹنگ ڈاکس بنا کر ڈاکوں کو رحم کرم پر چھوڑا گیا اس کی غیر جانب درانہ انکواری ہونی چاہیے زمدار خود کو ائر کنڈیشن والے کمروں میں خود کو محفوظ کرتے ہیں اور جوانوں کو بھی آرمدگار چھوڑ دیتے ہیں سابر شاکر کہتے ہیں آج آپ کا عدالت آنا نہیں بنتا تھا بلکہ آپ کا استیفہ آنا چاہیے تھا سر انہیں قاضی فائزہ صاحب کو کوٹ کیا ہے سمی براہیم صاحب صحافیوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سوروک کے پر بولتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے پولیس کا یہ گھٹیا اور ظالمانہ رویہ صحافیوں کے ساتھ روکنے کے لئے صحافیوں کو اب ایک ہونا پڑے گا چاہیے چودری صاحب نے تو جو مارا ہے مارا ہے تیر ہوا میں لیکن میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے نا اس کے ڈاٹس باقاعدہ مجھے کنیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لوگ سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کی دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ